بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو عارض محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی اصلاح کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبوض فرمایا تاکہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر کاربند ہو اور اللہ کی عبادت کریں دوستو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں بھیجے لیکن بنی اسرائیل ہمیشہ انتشار اور گمراہی میں مبتلا رہے اللہ نے ان پر کئی برکات اور نوازشیں بھی کی جو کسی دوسری قوم کو نصیب نہ ہوئے حتیٰ کہ اللہ نے ان پر من و سلوہ یعنی آسمانی رزق اتار دیا لیکن یہ بدقسمت قوم اس سے بھی اصلاح نہ پکڑ سکی آخر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قسم دائر کر دی اور اس قوم کو دنیا میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ سلیل و رسوہ بھی کیا دوستو بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق بنی اسرائیل پر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ یہ قوم تین گروہوں میں بڑھ گئی اور ان میں سے ایک گروہ کو اللہ کا عذاب سہنا پڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بندر بنا ڈالا بنی اسرائیل کا یہ گروہ کون تھا اور اللہ نے اس کو بندر کیوں بنا ڈالا یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو جیسے کہ اسلام میں جمعت المبارک کو باقی تمام دنوں سے افضل قرار دیا ہے اسی طرح باقی مذہب میں بھی ایک ایک دن ایسا ہے جو اس مصحب میں افضل قرار دیا گیا ہے جیسے کہ عیسائیوں کے لیے اتوار ہندووں کے لیے منگل اور اس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا مگر فرق سے ویتنا ہے کہ اسلام میں ان لوگوں کے لیے جن پر جمعے کی نماز فرض ہے جمعے کی پہلی ازان سے ختم نماز تک وہ تمام دنیاوی کام کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہو عورتیں بچے مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں لیکن یہودیوں کے نزدیک ان کے احترامی دن کے سارے وقت میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت چوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بہرہ قلزم کے کنارے شہر ایلیا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان باقے ہیں اور یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے دوستو رب تعالیٰ کی قدرت یہ تھی کہ اس دریا میں ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں موجود ہوتی تھی اور وہ اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ پانی کے سطح پر واضح دکھائی دیتی تھی اور ہوا میں اچھلتی تھی اور یہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک امتحان تھا کیونکہ باقی دنوں میں وہ مچھلیاں دریا میں نظر نہیں آتی تھی اور ہفتے کے دن بنی اسرائیل اس کو شکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے لیے سختی سے منع فرما دیا گیا تھا اتنی وافر مقتار میں ہفتے کے دن مچھلیوں کا دریا میں آنا بنی اسرائیل کے لوگوں کے موں میں پانی لے آیا اور وہ سوچنے لگے کہ کیا تدبیر کی جائے کہ وہ ان مچھلیوں کا شکار کر سکے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو آخر ان بدبختوں نے یہ تدبیر کی کہ دریا کے کنارے پر بہت بڑے بڑے گھڑے اور جمعے کی شام کو ان نالیوں کے مو کھل دیتے تاکہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان گھڑوں میں آ جائیں اور پھر انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور اتوار کے دن وہ ان گھڑوں سے مچھلیاں نکال لاتے اور سچ سے بن کر کہتے دیکھو ہم ہفتے کے روز تو شکار نہیں کرتے انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروغ بھی کی جس سے وہ بڑے مالدار ہو گئے کم و بیش چالیس سال تک وہی عمل کرتے رہے اور یہ لوگ ستر ہزار تھے اور ان چالیس سالوں میں تین گروہ بن گئے ایک شکار کرنے والوں کا اور دوسرا شکار سے منع کرنے والوں کا اور تیسرا خاموش رہنے والوں کا خاموش رہنے والوں اور منع کرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار تھے جب شکاری شکار سے باز نہ آئے تو انہوں نے ایک دیوار تعمیر کر کے شہر کے دو حصے کر لیے اور کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہ رہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب ہو جائے یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور آپ نے انہیں شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا اے بے وقفوں قید کرنا ہی تو شکار ہے جیسے کوئی حرن کو جال میں پھسا دے تو اس نے حقیقت میں شکار کیا اب چاہے وہ اس کو آج کھائے یا کچھ دن کے بعد کچھ فرق نہیں پڑتا اور ہفتے کے دن تمہیں شکار سے منع کیا گیا ہے اور یہ مسئلیاں ہفتے کے روز ہی تمہارے جال میں پھستی ہیں اور نہ کہ ہاتھ سے پکڑنا اور کھانا ہی صرف شکار ہے تم لوگ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے شکاریوں نے کہا کہ بہت عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہمیں امان ملتی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب زلچلال کا غصب آن پہنچا اور رات میں شکاریوں کا وہ گروہ اللہ کے حکم سے بندر بن گیا اور کچھ اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جوان لوگ بندر اور بڑھے لوگ سور بنا دیئے گئے ان کے اقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسم سے سخت بدبو نکلنے لگی صبح کے وقت جب گروہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے میں کوئی آدمی باہر نکلا اور نہ ہی کوئی آواز آئے اور نہ ہی گھروں سے کوئی دھوا نکل رہا ہے تو وہ لوگ دیوار پھلانگ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپڑ گئے اور ان کے کپڑوں کو سونگتے اور روتے رہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم کو شکار سے منع نہیں کیا تھا تو بندر سر ہلاتے اور آسو ان کی رخصاروں پر بہتے اسی حال میں ان کو تین دن گزر گئے اور پھر سب کے سب ہلاک کر دئیے گئے نہ ہی کوئی بچ سکا اور نہ ہی ان کی نسل آگے چل سکی دوستو لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل سے ہیں لیکن حقیقتا یہ بالکل غلط ہے بندر اس واقعے سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے اور آج کے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں نہ کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کی نسل سے جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر بندر بنا دئیے گئے کیونکہ صحیح روایات میں آتا ہے کہ روح زمین پر کوئی بھی مسک شدہ قوم تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور تین دن سے زیادہ نہ اس نے کھایا نہ پیا اور نہ ہی اس کی نسل آگے چلی کیونکہ اللہ کا عذاب نام و نشان مٹا دینے کیلئے ہی ہوتا ہے دوستو اس واقعے میں ہر مسلمان کیلئے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلکل اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ کا حکم نازل ہوا ہے اس حکم میں اپنی طرف سے ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں مسلمان بھی اپنی مرضی سے دین کے لئے کام کر رہا ہے جو جی میں آیا اس کو اپنا لیا جو جی میں نہ آیا اس کو چھوڑ دیا دل کیا تو نماز پڑھ لی اور نہ کیا تو چھوڑ دی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ پاک ایسے عمل کو قبول فرماتا ہے جس میں اخلاص نہ ہو جس میں مکمل اطاعت اور پابندی نہ ہو اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے ورنہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی نازل ہو سکتا ہے یاد رہے کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی حسرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا صلاح ہے کہ اللہ پاک اس عمت پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتا ورنہ آج اس عمت میں جو گناہ پائے جاتے ہیں اس سے ہر کوئی واقف ہے وہ تمام گناہ جو پچھلی عمتوں میں پائے جاتے ہیں وہ اس عمت میں اکھٹے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی ذات سے استغفار کیا جائے اللہ سے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی مکمل عطاق کی جائے اور اللہ کے احکامات میں حجتیں نہیں کرنی چاہیے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو ہمارا